شادی بیعہ کے موقع پر مرد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوا سکتے ہیں رواج کے طور پر نہیں بخاری و مسلم کی حدیث ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت کریں مہدی لگانا یہ سپیسیفکلی عورتوں کا طریقہ ہے یہ اسی طریقے سے کسی مرد کو آپ بالی پناہ دیں یا ناک میں کوئی چیز دلوا دیں اس کو کوکا یا آپ جو ہیں وہ اس کو مہدی لگا دیتے ہیں ہاں علاج کے لیے کوئی پاؤں میں مہدی لگا لیتا ہے کوئی بیماری کے طور پر اولاد اب عمل ہے یہ جو ہماری رسومات ہیں عورتوں اور مردوں کی مشابعت والی وہ حرام ہے اس کے علاوہ جو کوئی اگر چیزیں ہیں آپ مہدی ضرور لگانی ہے کوئی اور کام کر دیں کوئی اتر مال دیں اس کے آت کے اوپر اگر آپ نے کوئی رسم کرنی ہے تو میں نے شادی بیعہ کے اوپر بتایا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہندوانہ رسمیں ہندوانہ رسمیں اگر کوئی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے یعنی یہ دودھ پلانے والی جو رسم ہیں اس میں اگر وہ عورتوں مردوں کا اختلاعات نہ ہو تو کوئی عرض نہیں دودھ پلائیں اس کو خجوریں بھی کھلائیں جو مرضی کریں لیکن اگر وہ سالی لے کے عورتیں لے کے بیٹھ کی ہے تو سریعے تو وہ دودھ پلانا مسئلہ نہیں ہے ان عورتوں کا وہاں پہ کھڑا ہونا مسئلہ ہے اگر دولے کے دوست ہی سارے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دودھ پلاتے ہیں اور ادھر لڑکی کو دودھ پلا دیتی ہیں پلان دو یار توڑا کے جانتا ہے پی لینے تو دودھوں نے اللہ حالی ہے نا تو رسومات کو دیکھنا ہے کہ اس میں اصل کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو باقی ٹریڈیشنل تو آپ جس طرح مرضی اور جس سہرہ باندھنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے اور سر خلاف سنت سہرہ باندھنا ہے تو جس گاڑی میں بیٹھ کے دولا جا رہا ہے وہ خلاف سنت نہیں اس کو خچر میں بٹھا کے لے کے جائیں اور جو مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے کے اور پانچ ہزار کا نوٹ لیا ہوا ہے وہ تو ماشاءاللہ سنت ہے نا باندھ کرامت وڑھے اور نکار جسرار جو پیسے لے رہا ہے وہ سنت ہے نا نبیل اسلام کیا پیسے لے کے نکاح پڑھاتے تھے سر یہ ٹریڈیشنل چیز ہیں ان کو جس طرح وہ علال ہے نا یہ بھی علال ہوں گی جب تک کہ اس میں مرد و عورت کا اختلاط اور بے حیائی نہ ہوئے صحیح جزارت اللہ